اسلام علیکم بھائی جن کیا سین ہے چکر یہ ہے بھائی کہ میں ابھی جاریہ ہوں لندن سے کہاں جارہوں میں مافت کی ہارڈ فرڈ شاعر جارہوں ہمارا درہ ہارڈ فرڈ شاعر میں سمجھ رہے ہو نا تو یہ تو گئی مزاق کی بات اب بات آتے ہیں سنجیدگی کی طرف بخالیہ مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور ایک کوئی صحابی عورت ہے یہ مسجد نبی کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سردار مکہ جو کیا مسلمان ہو چکا تھا وہ ان کے سامنے سے گزر کے گیا تو ان تینوں میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو ابھی ہماری تلواروں پر سے ان لوگوں کا خون بھی نہیں سکھا یعنی ابھی جو ان لوگوں نے ہم پہ ظلم و ستم کیے تھے ہم نے اس کا بدلہ بھی پورا نہیں کیا ہے اور یہ ہمارے سامنے پیدل گھومتے پھرتے ہیں تو اتفاقا پیچھے سے حضرت عبو بکر صدیق آگئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ایک سینئر صحابی رسول تھے تو انہوں نے ان تینوں کو ڈانٹا کے تم لوگوں کو اپنی الفاظ کا خیال رکھنا چاہیے اسلام پچھلے تمام غلطیوں کو گناہوں کا ماف کر دیتا ہے تو پھر خیر یہی بات یہی واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دور آیا کہ اس طرح سے بات ہوئی تھی اور میں نے ان تینوں کو ڈانٹا تو آپ سوچئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر صدیق کو منع کیا انہوں نے کہا کہ تم نے دکھی دلوں کو جو ہے وہ ناراض کر دیا ان لوگوں کے دل بہت دکھے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک آدمی کوئی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے بارے میں اگر اس لیول کی بات کرتا ہے تو اس کو تکلیف پہنچی ہوگی زک پہنچی ہوگی تب ہی تو کریں گا نا تو یہ روایت ہے مجھے اس طریقے سے یاد آئی کہ کل کے پروگرام میں فواد چودری صاحب سے کاشی فباسی نے سوال کیا کہ بچوں کا کیا حال تھا بچے یاد آتے تھے فیملی کیسی دی تو فواد چودری صاحب جو ہے وہ بڑے رونا دھونا ان کا شروع ہو گیا کہ جی ہاں مجھے یہ وہ یعنی یہ ظاہر کرنا کہ جی میں تو بہت پولا پالا تھا اور مجھے بڑے بچے اپنے یاد آتے تھے اور دیکھو مجھ پہ کتنا ظلم ہو گیا ہے آس سندیا جیا موٹیا بدشکلا تین دن گزارے ہیں فواد چودری نے تین دن تھانے میں اور وہ بھی بطور وی آئی بھی کیا کہیں گے کہ دی گے اور اس کے آنسوں نکل آیا ہے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ وہ جب پانچ ہزار لوگ لا پتا ہیں ان کے بچے اور بیوی کہاں ہیں آج تک جو ہماری پوری سیاسی قیادت کیا پیپلز پارٹی کیا نون لیگ کی چھے چھے آٹھ آٹھ مہین ہیں ان بغیرتوں نے اپنے دورے اقتدار میں جیل میں رکھی ہوئی دی کبھی کسی نے پوچھا ہے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ان کے بچے ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ سب ناؤسر بازی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں کبھی کسی نے آج تک یہ پوچھا ہے کسی ٹیوی چینل کے اوپر بلا گے بٹھا گے کہ مولانا ادایت اور رحمان کے بچے کیا سوچتے ہوں گے اس کی فیملی کیا سوچتی ہوگی کبھی کسی نے یہ آج تک پوچھا ہے کہ علی وزیر کے بچے کیا کرتے ہوں گے کیا سوچتے ہوگی اس کی برادری کیا کرتی ہوگی بات بھائی جن یہ ہے کہ ان لوگوں کے آسو دیکھ کر مجھے جو ہے جن کا انتقال ہو گیا مسلم لیگ نون کے سینیٹر جو تھے مشاہد اللہ خان مشاہد اللہ خان کے الفاظ یاد آگئے کہ آپ نے رونا ہے جب آپ کو اٹھایا جائے گا آپ روئیں گے اور اس وقت ہم آپ کے آسو پوچھنے والے ہوں گے یہ تو یہ اور بات ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کا عدد جو ہے وہ ان کے آسو نہیں پوچھ رہی بلکہ نکال رہی ہے لیکن ابھی تو فواد چودری جیسوں کے ساتھ کچھ ہوئے ہی نہیں ہے یار تین دن کیا ہوتے ہیں ایک آت دن تو ہم سٹوڈنٹ لائف کے اندر بندہ گزار لیتا ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے فواد چودری اور اس کماش کے تمام لوگوں کو یہ بات یعنی ان کے اوپر یہ بات پورے طریقے سے منتبق ہوتی ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور پر ظالم ہیں اور ظالم انتہائی بزدل ہوتا ہے فواد چودری کے جو تین دنوں میں آسو نکلے یہ اس بات کا ثبوت ہے سب سے بڑا کہ یہ لوگ ظالم ہیں اور جابر ہیں اور انہوں نے ظلم کیا ہے پاکستان کے لوگوں کے اوپر پاکستان کی سیاسی قیادت کے اوپر پاکستان کی عوام کے اوپر ہر طریقے کا ظلم اور اب جب ان کے اوپر جو ہے وہ پرچے کٹنے شروع ہوئے جب ان کی پھنڈ لگنی شروع ہوئی ہے جب ان کے کسبل سیدھے ہونے شروع ہوئے تو یہ ری 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 را 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 ایک وہ چودیا پنڈی والا وہ کہتا ہے کہ وہ وکرا سلطان رائی بنا ہوئے جی جیل میری سسرال ہے ہتکڑیاں میرا زیور ہے اب جیل تیری سسرال ہے ہتکڑیاں تیرا زیور ہے تو تو نے پھر بیل کس لیے کرائی ہے جاتا نہ اپنے سسرال سسرال کا تو پتہ نہیں بندہ کہے کہ تیری اپنی رخصدی ہونے والی ہے تو کہاں سے رخصدی میں کسی کی لڑکی لے کے آیا ہوگا بے شرم اور زلیل لوگ ہیں اور اس سب کی ذمہ دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے لاکر ایسے موروں کو ہمارے سروں پر پاکستانی عوام کے سروں پر مسلط کیا ہے کسی نے آج تک یہ سوال پوچھا ہے کہ علی وزیر اتنے عرصے سے بند ہے نہ جو چیئرمن سینٹ ہے وہ اس کا پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہے نہ سپیکر میں اتنی جرت ہے کہ وہ اس کا پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہے اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا اس سے بڑا جرم اس سے خراب زمان اس سے زیادہ گھٹیا زمان جو ہے وہ عمران خان مسلسل ایک سال سے استعمال کر رہا ہے اس ملک کے بارے میں اس ملک کی فوج کے بارے میں اس ملک کے اداروں کے بارے میں لیکن آج تک اس کے خلاف کبھی کسی نے ایک سوال بھی کیا ہے کوئی ایکشن بھی لیا ہے یار ایک پین کا کلم تک توڑا ہے کسی نے یہ بالکل پاکستان میں دو میارات ہیں دوہرے میارات ہیں عام آدمی کا الگ قانون ہے اور خاص آدمی کا الگ قانون ہے اور خاص بھی وہ ہے جو ان کا خاص ہے جو نیام عرفیں ہم میں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اور فوج کا جو خاص ہے سیدھی بات ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی بھی فوج کی جو اوپر کی ٹاپ لیول کی قیادت ہے اس نے ایباوٹ ٹرن مار دیا ہے لیکن یہ جو زہر باجوا اور ان کے گماشتے ہمارے باقی فوجی کیا کہیں گے ہائرارکی کے دل و دماغ تک اس کو سرائیت کروا کر گئے ہیں اس کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوں گے کم از کم آنے والے دس پندرہ سالوں تک تو بھول جائیں جب تک یہ لوگ اپنے اپنے آفیسز میں اپنی اپنی ڈیزگنیشنز پر موجود ہیں پاکستان کو اس وقت بہت بڑے لیول کے اوپر آپریشن کلین اپ کی ضرورت ہے سائیکولاجیکلی بھی اور سوشلی بھی کہ یہ جو گند لنو کے دماغ میں بھرا گیا اس کو نکالا جائے اور پاکستان میں فوری طور پر تمام جو سیاسی کہہ دی ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے آپ ظلم کر رہے ہیں آپ ملک کو مزید عدم استحقام کی طرف دھکیل رہے ہیں اگر مولانا ادایت بلوچستان کے غیور بلوچوں کے لیے حقوق مانگتا ہے تو وہ کوئی غبتاری نہیں کرتا اگر علی وزیر موسن داور سینیٹر مشتاق محمد خان یہ لوگ اپنے لوگوں کے لیے حقوق مانگتے ہیں ان کے لیے کالج یونیورسٹی مانگتے ہیں ان کے چیک پوستیں ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ظلم نہیں کرتے بھئی کس لیے شہری علاقے کے اندر پاک فوج نے چیک پوستیں بنائی ہیں آپ کا کام بھئی بارڈر کے اوپر ہے آپ بارڈر سے انفلٹریشن روکے کبھی آپ نے دنیا میں کہیں پہ یہ سنا ہے کہ جی چونکہ ہمارے باہر سے بہت زیادہ لوگ جو ہے چونکہ ہمارے ملک میں آ رہے چنانچہ ہم شہر کے اندر چیک پوستیں بنا دیں مطلب یار اور وہ چیک پوستیں کس کام کی یار جو آپ کے ایک سوسائٹ بومبر کو نہیں پکڑ سکتے جو تین حصار کراس کرتا کراتا کرتا کراتا جو ہے وہ ادھر نکل گیا ہے کیا نام لیتے ہیں مسجد میں آیا اور اس نے خود کو بلاسٹ کیا ہے ہم نہیں کہتے کہ پلانٹڈ بوم تھا ہم نہیں کہتے کہ ڈرون حملہ تھا لیکن پھر ہمیں بتائیں نہ بھائی یہ تین حصار آپ کے کس کام کہیں کہ اگر لوگوں نے بھی بدستور ایسے ہی مرنا ہے عوام نے جو ہے وہ چلو باقی کچھ ممالک میں تو پھر بھی دوسرے درجے کا آدمی شہری ہوتا ہے تو اسے سانس لینے کی بولنے سننے کی روٹی کھانے کی آزادی تو ہوتی ہے آپ نے تو بھائی پتہ نہیں پاکستانی قوم کو دسویں درجے کا شہری بنایا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو فل فور اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے جنہوں نے ان ہاتھوں کو مضبوط کیا ہے خواہو نون لیگ کے ہو خواہو پی ٹی آئی کے ہو خواہو پیپلز پارٹی کے ہو یہ تینوں کے تینوں یہ تینوں کی تینوں پارٹیاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر سیاسی معاملات کے اندر ملوث کرتی ہیں خود بلاتے ہیں بہرک سے عمران خان کو ایک سال ہونے کو آگیا ہے وہ ایک سال سے یہی چلا رہا ہے کہ فوج آئے میری مدد کرے فوج آئے میری مدد کرے ابھی کل پر سو اس نے ٹنڈے نے جو وہ کیا ہے خطاب پاکستانی عوام سے اس کے اندر بھی اس نے یہی بکواس کی ہے کہ جی باجوا جو ہے وہ چاہتے ہی نہیں تھا کہ یہ کرپ لوگ جو ہے وہ اندر جائیں اور وہ اس نے میں نے ان سے کہا کہ ہماری مدد کرے اس نے سا بھئی باجوا کیوں کرے بھئی تیری مدد وہ تجھے لے کے آگے بھگت رہی ہے پوری قوم یہ کافی نہیں ہے کیا میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اپنے ایکسٹریم ڈس پلیجر کا اظہار کرنا چاہیے ان تینوں پارٹیوں کے اوپر اور ایسی قیادت کو آگے لے کر آنا چاہیے ہے جو جو کے بعد بدرجہ اتم دیانت شرافت اور ایمانداری کا چلتا پھرتا نمونہ ویڈیو آپ نے دیکھی لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ نگے باندھ